موسیقی بیوٹی پالر کا ہے تفصیلات کے مطابق پرانے شہر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ایبٹس میں واقع ایک بیوٹی پالر میں بالوں کو خوبصورت بنانے اور رنگ کروانے کے لیے چند دن قبل رجوع ہوئی تھی خاتون کا کہنا ہے کہ بیوٹی پالر میں بال بنانے والوں نے پہلے تو ان کے بال کٹ دیے اور سر پر کوئی گرم چیز ایک گھنٹے تک لگا کر رکھی گئی جس کے بعد انہیں ایک شیمپو دے کر گھر بھیجوا دیا گیا جیسے ہی وہ گھر پہنچی ان کے سر کے سامنے کے پورے بھال جھڑ گئے اور انہیں انفیکشن ہو گیا تلنگانہ کے کئی خائدین بشمول سابق وزیر جے کرشنا راؤ کانگریس میں شامل متحدہ اندرہ پردیش کے سابق وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی انہوں نے کانگریس کے خومی صدر ملکہ رجن کرگے کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے کرشنا راؤ نے جمیرات کی صبح نئی دہلی میں کانگریس کے سربراہ ملکہ رجن کرگے کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی کرگے نے جوپلی کرشنا راؤ اور دیگر لیڈروں کا پارٹی کھنڈاوہ پہنا کر استقبال کیا کڑنگل کے سابق ایم ایل اے گرونات ریڈی جو کرشنا راؤ کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوئے ان کو بھی ملکہ رجن کرگے نے کانگریس کا کھنڈاوہ پہنایا اس موقع پر کانگریس پارٹی کے ریاستی امور کے انچارج مانک راؤ تھاکرے پی وی سی کے سربراہ ریونت ریڈی اتم کمار وینکو پال ریڈی ملو روی اور دوسرے موجود تھے ابتدام میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ تیس جولائی کو محبوب نگر سلا کے کولا پور میں ہونے والے جلسے میں پرینگا گاندھی کی موجودگی میں وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گے لیکن کانگریس پارٹی نے موسم کی خرابی کی وجہ سے کولا پور میں ہونے والے جلسے کو ملتوی کر دیا ہے نوٹری پیپر پر مکانات اور جائیدادیں رکھنے والے افراد کے لیے ایک خوشخبری ایسی جائیدادوں کو ریجسٹریشن کرنے تیلنگانہ حکومت کا اہم فیصلہ تیلنگانہ شہری علاقوں میں عوام کی بڑی تعداد نے کئی ارازیات مکانات اور دوسری جائیدادیں جو خریدی تھی ان کا ریجسٹریشن نہیں کروایا تھا اور یہ تمام جائیدادیں نوٹری پیپر پر خریدے گئے تھے ان کے لیے ایک سڑہری موقع ہے جناب اکبر ادنویسی قائد مجلس مکانانہ پارٹی کی مسلسل جدوجہت اور بارہاں مطالبہ کے بعد بلا کر ریاستی حکومت نے شہری علاقوں میں نوٹری رائز دستاویزات کی جائیدادوں کے ریجسٹریشن اور ریگولائزیشن کے لیے حکومت نے جیو نمبر 84 جاری کرتے ہوئے شہری علاقوں میں غیر ذریعی نوٹری رائز جائیدادوں کے ریجسٹریشن اور ریگولائزیشن کے سلسلے میں رہنمایا نہ ہدایت جاری کی حکومت کے اس اخدام سے ہزاروں ایسے افراد جن کی جائیدادیں مکانات نوٹری رائز دستاویزات پر ہیں انہیں راحت ملے گی خائد مجلی اس گزشتہ کا یہ برس سے چیف منسٹر اور حکومت کو متوجہ کر رہے تھے کہ ریجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے نئے نظام سے ان افراد کو دشواریاں ہو رہی ہیں جن کی جائیدادیں نوٹری رائز دستاویزات پر ہیں نوٹری رائز دستاویزات جن کے پاسے ان کی جائیدادوں کا ریجسٹریشن مکمل طور پر روک دیا گیا تھا آج حکومت کے محکمہ ریوینی ریجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے جیو جاری کیا جس کے مطابق کبیشنر انسپیکٹر جنرل ریجسٹریشن انسٹیمز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایک درخواست فارم تیار کرنے اور درخواست گزار کی تفصیلات کے ساتھ یہ فارم میسیوہ سنٹرز پر جمع کیا جائے ترخواست گزار کو جائیداد کے نوٹری رائز دستاویزات کے علاوہ لکڈ ڈاکیومنٹ پروپرٹی ٹیکس کی رسید برقی و آبرسانی کا بل اور دیگر دستیاب دستاویز کی نقلات بھی جمع کرانا ہوگا میسیوہ کے مراکس پر جو دستاویزات حاصل ہوگے اسے تنقیق کے لیے متعلقہ زلہ کلیکٹرز کو بھیجا جائے گا کلیکٹرز کی جانب سے دو چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اسٹامپ ڈیوٹی چارجز وصول کرتے ہوئے جائیدادوں کو ریجسٹر کیا جائے گا ایک سو پچیس مربع گز سے زیادہ آرازی پر تعمیر کیے گئے مکان کے ریجسٹریشن کے لیے اسٹامپ ڈیوٹی کے ساتھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا جو بھی جائیدادیں ایک سو پچیس گز سے زیادہ کی ہوں گی ان پر جو موجودہ اسٹامپ ڈیوٹی کی شرحیں وہی آئیت کی جائیں گی یعنی اگسٹ سپٹیمبر اکٹوبر تک ہی نوٹرائز جائیداد رکھنے والے درخواد گزار ریجسٹریشن کے لیے اپنی درخواد سے داقل کر سکیں گے زیبتیف یعنی شگر کی تشخیص اب موبائل سے سعودی ڈاکٹر کی تحقیق طب کے میدان میں ایک نئی دریافت ایک سعودی ڈاکٹر کی تحقیق نے طریقہ علاج میں آسانی پیدا کی ہے سعودی ڈاکٹر کی ایک خاتون ڈاکٹر نے زیبتیس، الزائمر اور انجماد خون کی موبائل کے ذریعے تشخیص کا طریقہ دریافت کر لیا دنیا میں پہلی بار یہ طریقہ سامنے آیا ہے ڈاکٹر سلوہ الہزا نے کہا ہے کہ موبائل کے ذریعے زیبتیس اور انجماد خون کا پتا لگایا جا سکتا ہے ڈاکٹر سلوہ نے توجہ دلائی کہ مملکت میں ریٹینا کی تصاویر کے خودکار تدسیہ کا پہلا منفرد تیکنی کی نظام دریافت ہوا ہے ڈاکٹر سلوہ نے اس کی وضاحت میں کہا کہ ریٹینا کی تصاویر کے ذریعے فالیج کی نشاندہی فالیج ہونے سے خبل کر سکتے ہیں علامہ آزے زیبتیس اور الزائمر جیسی بیماریوں کی تشخیص بھی مسکرہ طریقہ کار کے ذریعے ممکن ہے ڈاکٹر سلوہ سدم کی ایگری کیوٹیف چیئر پرسن ہے انہوں نے کہا کہ سدم میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے بیمار مئی سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے موبائل سے اپنی تصاویر لے کر کلاوڈ کمپیوٹنگ کر دیں ٹیلنگانہ کے پیدہ پلی زلام میں بھی پہلا قدم پروگرام کا آغاز ایک تا پانچ طریقہ کار سے طلبہ میں سیکھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ پیدہ پلی میں محکمہ تعلیمات کی جانب سے بنیادی تعلیم کے استحکام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں محکمہ تعلیمات نے گزشتہ تعلیم اس سال سے فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومرسی بنیادی خوادگی اور آداد شناسی کے نام سے پہلا قدم تھولی میٹو پروگرام شروع کیا ہے اس پروگرام سے طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیتوں میں خدر بہتری آئی ہے تاہم محکمہ تعلیمات کے آفیسران نے گزشتہ تعلیم اس سال سے تھولی میٹو کے نفاظ کے دوران میدان میں پیش آنے والے مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے اس بار اسے جامعہ طریقے سے نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے لہٰذا جاریہ سال دلہ پیدا پلی کے تین ڈیسورچ پرنس سزا تیزا کو پہلے ہی سے ریاستی سطح پر تربیت فراہم کی گئی ہے یہ تربیت پہلی تا پانچویں جماعت تک کے طلبہ میں پڑھنے لکھنے اور مطالعہ کی مہارتوں میں اضافے کے لیے دی گئی ہے اس زیمن میں پچیس جولائی دوہزار تیویس کو مضمون اردو کی ٹریننگ منقض کی گئی ایکو مگش کو مضمون ریاضی کی ٹریننگ منقض کی گئی ہے اس تربیتی پروگرام میں زلا پیدا پلی کے مختلف منڈلوں کے پرائیمری سکول کے اساتیزہ نے شرکت کی اس تربیتی پروگرام کی تکمیل کے بعد اساتیزہ کو دو سو صفحات پر مشتبل کتابیں فراہم کی گئی جن میں ازباخ اور پیریٹ پلانک شامل ہیں طلبہ کو اسی ای آٹی سی کے ذریعے تیار کردہ مشغلاتی پرچوں ورکشیٹس پر مشتمل ورک بک فراہم کیے گئے ان ورک بک کے ذریعے اساتیزہ پر کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں واضح رہے کہ یہ کام پروفیسر تحسین سلطانہ میڈم صدر شعبہ درسی کتاب سی ای آٹی کی جرہنمائی ونگرانی میں مکمل کیا گیا اور بروقت تکمیل کی خدمت ناقابل فراہموش ہے امریکی خاتون کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی ریاست کرلا میں شرمناک واقعہ امریکہ سے کرلا آنے والی ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا چمالیس سالہ امریکی خاتون کولم میں واقعے ایک آشرم میں باویس جولائی کو آئی ہوئی تھی وہ وہاں سے اکتیس جولائی کو تنہا سمندر کے ساحل پر گئی تھی کہ اس وقت وہاں پر دو افراد پہنچے انہوں نے خاتون کو شراب پلایا اور اس کے بعد جیسے ہی اسے نشا ہو گیا نوجوان امریکی خاتون کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر سنسان مقان پر لے گئے ملزمین نے خاتون کی اجتماعی اسمت ریزی کی ایک ام اگرس کو پولیس سے خاتون نے شکایت کی جس پر پولیس نے دو ملزمین کو حراست میں لے لیا اور مزید تفتیش جاری ہے سیل فون چارجر نے لی آٹھ مہینے کی بچی کی جان سیل فون چارجر کی وجہ سے ایک چھوٹی بچی کی جان چلی گئی یہ واقعہ ریاست کرنا ٹک میں پیش آیا کاروار سے تعلق رکھنے والے سنتوش اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں وہ ریاستی محکمہ برقی میں آرزی ملازم بتائے گئے ہیں چارجر کی صبح انہوں نے چارجر سے اپنا فون نکال لیا لیکن بورٹ کا سوچ اوف کرنا بھول کر ڈیوٹی پر چلے گئے چارجر کا وائر نیچے لٹک رہا تھا اس دوران ان کی بیٹی سانو دیا جس کی عمر آٹھ مہینے بتائی گئی ہے چارجر کا پن موہ میں ڈال کر کھیل رہی تھی کہ اچانک برقی شوق لگنے سے اس کی موت ہو گئی بیٹی کی موت کی اطلاع کے ساتھ ہی باپ کا غم سے برا حال ہو گیا اور وہ بہش ہو کر گر پڑا اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ سیل فون کو چارج کرنے کے بعد چارجر کا وائر نیچے لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اور بورٹ کا سوچ اوف بھی نہیں کرتے جس کے نتیجے میں اس طرح کے حادثات پیش آنے کا خدشہ ہے تیلنگانہ اسیمبلی کا اجلاس پہلے دن تازیاتی خراردات کے بعد ملتوی تین دن اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ تیلنگانہ خانون ساز اسیمبلی نے آج حکمران جماعت بی آر ایس کے سابق رکن اسیمبلی سائنہ کو خراج پیش کیا جن کی حال ہی میں موت ہو گئی تھی ایوان کی کاروائی کے آغاز کے ساتھی چیف منسٹر کیچ اندرشے کھر راؤں نے ایوان میں ایک تازیاتی خراردات پیش کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سائنہ نے چار دہائیوں تک سیاست میں بطور قانون ساز اور کئی دیگر عہدوں پر کام کیا ہے انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ سائنہ کسی بھی صورتحال میں مسکراہت کے ساتھ بہت شبر کرتے تھے اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے سائنہ نے کنٹونمنٹ علاقے کو گریٹر ہائیدرباد میں زم کرنے کے لیے انتک محنت کی حال ہی میں اچھی خبر آئی کہ مرکزی حکومت کنٹونمنٹ کو بلدیاں میں زم کرنے کے بارے میں سونچ رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سائنہ کی خواہش پوری ہو اسی دوران اسمبلی کی بزنس ایڈورٹائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں تین دن اسمبلی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا سید نصیر الدین چشتی سجادہ نشین حضرت خواجہ غریب نواز کی رکن کانسل کے قویتہ سے ملاقات رکن تلنگانہ خانونساس کانسل کے قویتہ سے سید نصیر الدین چشتی چیئرمن آل انڈیا سوفی سجادہ نشین کانسل حضرت خواجہ غریب نواز نے ہائدراباد میں واقع ان کی خیام کا پہنچ کر قیر سے ملاقات کی اور گلدستہ پیش کیا اس دوران سید نصیر الدین چشتی نے بی آر ایس پارٹی کی ترقی اور ریاست و ملک بھر میں امن و سلامتی کے لیے دعا کی ہے اس موقع پر صدر نشین اردو اکیڈمی محمد خواجہ مجیب الدین مانورٹی فیننس کارپوریشن چیئرمن محمد امتیاز اسحاق فوٹ کارپوریشن چیئرمن راجف ساگر صدر نشین اسٹیٹ لائبرری ڈاکٹر سوریدھر سابق ڈپٹی میر بابا فسیع الدین ودیگر موجود تھے تلنگانہ کے دس ہزار آئیمہ اور موزنین کے دو مہینے کی ازازیہ کی رقم جاری تلنگانہ وقف بوٹ نے آئیمہ موزنین کے دو ماہ کے ازازیہ کی رقم جاری کر دی وقف بوٹ کے چیئرمن مسیح اللہ خان نے بتایا کہ مارچ اور اپریل کے دو مہینے کے ازازیہ کی رقم نو کرو ننینو لاکھ ستر ہزار جاری کر دی گئی ہے جو ریاست بھر کے نو ہزار نو سو ستین نو آئیمہ موزنین کو ہر مہینے پانچ ہزار روپے کے حساب سے ادا کی جائے گی اسی طرح وقف بوٹ نے انیس الغربہ کے لیے چار کرو پچیس لاکھ جامعہ نظام آڈیٹوریم کے لیے تیس لاکھ چہیتر ہزار روپے وقف اجائدتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے نو کرو سات لاکھ روپے بھی جاری کیے گئے ہیں تلنگانہ کے عادل آباد میں معمولی واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی حالات پر امن شہر میں پولیس متعین تلنگانہ کے عادل آباد شہر میں جمعیرات کی رات دو گروپوں کے درمیان معمولی تصادم کے واقعے کو زافرانی پارٹی نے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی تاہم پولیس نے اسے ناکام بنا دیا بتایا جا رہا ہے کہ شہر مستقر آدل آباد کے گاندھی چوک علاقے میں اقلیتی اور اکثریتی فرقہ کے نوجوانوں کے درمیان معمولی سی بات کو لے کر بحث و تقرار اور ہلکی سی ہاتھا پائی ہوئی جس کی وجہ سے ہلکی سی کشید کی دیکھی گئی اس معمولی واقعے کو زافرانی پارٹی کے فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے چند افراد کی جانب سے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہوئے شہر کی پر امن فضاء کو مقدر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی در ایسنا دونوں تبخات سے تعلق رکھنے والے افراد وینڈ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے قریب جمع ہو گئے اس دوران آدل آباد پولیس نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وینڈ ٹاؤن پولیس سٹیشن کے روبرو جمع بھیڑ کو منتشر کر دیا بازابتہ ٹاؤن ڈی ایس پی وی امنڈرن نے احالات کی سنگین کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے زافرانی پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے کیے جا رہے اقلیتی طبقے کے خلاف احتجاج کو روکنے میں اہم رول ادا کیا